اور سچ پوچھو تو مجھے بھی یہ ہے اب دیکھو نا جب وہ ارسلان کو ہی شوہر کا درجہ نہیں دے گی تو پھر مجھے کیا خاک ساس سمجھے گی بھائی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں وہ بھی آج کے دن جب ہم ارسلان اور کومل کی شادی کی تاریخ تیہ کرنے کے لیے جمع ہوئیں ارے ہم جمع ہو یا سارا خاندان کیا فرق پڑتا ہے جب کومل ہی رشتے کے لیے راضی نہیں ہے اب تم ہی بتاؤ نا میں بھلا کیسے اپنے بیٹے کو زبردستی کے رشتے پر باندھوں اب آپ کو سرا سر غلط فہمی ہوئی ہے میری تربیت ایسی نہیں ہے کہ بیٹیاں بڑوں کے فیصلوں کے خلاف جائیں دیکھو کبیر میں مانتی ہوں کہ تمہارے بڑے احسانات ہیں مجھ پر لیکن شادی کو گڑے گڑیا کا کھیل تو نہیں ہے نا ساری زندگی کا معاملہ ہے اور ایسے بھی تمہاری بیوی نے اپنی بیٹیوں کو جو جو گر سکھائے ہیں اللہ ایک ہی پناہ کومل سے زیادہ بدتمیز اور بدلحاز لڑکی تو میں نے آج تک نہ دیکھی نہ سنی ابا کومل بدتمیز اور بدلحاز دیکھیں ابا میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں میرے لئے آپ ماں کی جگہ ہیں لیکن میں ہرگس آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ آپ میری بیٹیوں کی کسی بھی طرح بیزتی کریں تو کبیر ارسلان بھی میرا اکلوتا بیٹا ہے میرا بڑھاپے کا سہارا ہے اس کے ابا تو عرصہ پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تو میں اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ زبردستی کر کے اپنا بڑھاپا تو برواد نہیں کروں گی نا ٹھیک ہے اگر آپ کو اور ارسلان کو اس رشتے سے انکار ہے تو انکار ہی صحیح ہماری کومل کے لئے رشتوں کی کمی نہیں ہے میں آپ کے اس انکار کو ارسلان کی بدقسمتی سمجھوں گا تو انکار میں نے کب کیا ہے کبیر اب بہن کا اتنا حق بھی نہیں بندہ کہ بھائی کے سامنے اپنا دل ہلکا کر سکے اور ویسی بھی دیکھو نا کبیر اب شادی بیعہ کے معاملے تو بڑے نازک ہوتے ہیں نا اچھا ہوتا ہے کہ کھل کر بات کر لی جائیں اس سے زیادہ کھل کر اور بات کیا کریں گی آپا تم نے تو میری باتوں کا برائی منع لیا کبیر اب تم جانتے تو ہو نا کہ تمہاری آپا کا دل صاف ہے تو جو میرے دل میں تھا وہ میں نے کہہ دیا تمہارے سامنے صاف صاف میں مانتی ہوں تمہارے بڑے احسانات ہیں مجھ پر اب تم نے کوئی تاریخ دے نہیں ہے تو دے لو میں ہاتھ پہنچھوڑ کے ارسلان کو منا لو اس کی ضرورت نہیں ہے آپا آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا اب میں وہ کروں گا جو مجھے کرنا ہے میں بہت جلد کومل کا کسی بڑے گھر میں آپ کو بیا کر کے دکھاؤں گا ایمی رف آ دے nu موسیقی موسیقی